سوالو گائز میرا نام ہے راجبیر مہوری ہماری یوٹیو چینل میں ہے آج آپ کا سفاقت ہے تو گائز ایسا کہ آپ لوگوں نے تھمینے میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے آپ کو تین سٹیپ جو ہے آپ کو ایسے بتانے والا ہوں جس سے آپ کو جھے کرونا وائرس ہونے کی جانسز بہت ہی جیدہ کم ہو جائیں گے جی ہاں گائز بہت ہی جیدہ کم ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو انمان لیجئے نائنٹی پرسن تک آپ جھے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر سے پہا جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو مارکٹ جا رہے ہیں یا آپ نے آفیس آ رہے ہیں یا آپ کسی اور کام سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ان میں جو کرونا وائرس کے کسی اور دوسری پرسن سے کانٹیکٹ ہونے کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو اسے تین سیمپل سٹیپ بتانوں گا کہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فولو کرنا ہے جیسے آپ کو جو ہے کرونا وائرس سے بہت ہی زیادہ ہاتھ تک بچ سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے جانے پہ پہلی ہو رہے ہیں تو میں چاہیے کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے گا میسے چھے ویڈیوز آپ کو لیے لاتا رہا ہوں گا چلی اسٹارٹ کریں پہرہ سٹک یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سٹینڈر پو سیجر ہے کرونا وائرس میں یعنی کہ جیسے کہ اگر ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں کھا جاتا ہے کہ آپ کو بار بار ہاتھ ہونا ہے آپ کو ہمیں ماس لگاتا ہے کوئی بھی کچھ کپڑا بغیرے بھانا ہے تو اسے ایک چیز ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم ماس لگاتے ہیں تو ہمارا دو چیزیں کور ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارا ماؤت کور ہوتا ہے ہمارا جو ناث کور ہوتا ہے ہمارا جو ماؤت کور ہوتا ہے لیکن ہمارے جو بال ہیں وہ کور نہیں ہوتے ہیں تو اس سے کیا فکر ہے کہ اگر ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں اور کوئی کرونا وائس کا پیشنٹ ہے تو وہ وائرس سے ہوا ہے ہمارے گھر میں آنے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کوئی بھی ایک شرٹ ہوگا ٹی شٹ ہوگا اس کو آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے ایک سیمپل سا آپ کے پاس ایسا ٹی شٹ بغیرہ ہوگا اس طریقے سے اس کو آپ کو لینا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس کو جیسے ہی پہنتے ہیں ٹھیک ہے نورمل جیسے آپ لوگ پہنتے ہیں آپ کو لیکن ویسے ہی پہننا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو لیکنی Państwo تماما جنورمل جیسے اس کو پہننا ہے یعنی کہ اپنے کام تک جب آپ کی جو persecution ناک دھکے ہونے چاہیے آپ کی کان دھکے ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے اس کے نیچے سے ڈھیک ہے اس کے می چے سے لگانا ہے اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھد کہ آپ کے anyhow سے یہ کانٹو نو ڈھکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پھول اوپر تک لے کے جانا ہے اور آپ کو اس کو ڈبل لیئر بنانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اپنے پھر سا دکھا دیتا ہوں اس کو نیچے سے اوپر لے کے جائیے گا پورا اس کو اندر کر لیجے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈبل لیئر بنانا ہے یہ بہلا پوشن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جائے پیچھے سے ایسے پھول کر دیجئے گا پھول کرنے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے سامنے کی طرف لے آئیے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ماسک بھی ہو گیا آپ کے بال پر ڈکیا ہے اس کو آپ کو گیا کرنا ہے اس کو آپ کو کوئی بھی ٹی شرٹ بجائرہ جو آپ پہنیں گے اس کو آپ کو نیچے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طریقے سے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا پورا ہے یعنی کہ آپ کی گرتن بھی ڈک گئی آپ کے بال پر ڈک گئے آپ کا جو ماؤں بھی ڈک گیا آپ کا ناغ بھی ڈک گیا آپ کا ناغ بھی ڈک گیا صرف آپ کا یہ پوشن بچا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب کچھ ڈکا ہو گا ہے کوئی دکت نہیں ہے تو یہ آپ کا پہلا سٹپ ہے اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اس طرح لیے کہ آپ کو کوئی بھی اس طریقے سے فل سلیف کا ٹی شرٹ لینا پڑے گا شرٹ ڈی شرٹ گوئی بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کو فل سلیف کے چاہیے ٹھیک ہے جو آپ کے یہاں تک ڈک گیا ہو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کا پورا یہ ایریا کور ہو جائے گا تو آپ کے بچیں گے صرف یہ ایریا یعنی کہ ہاف سلیف پہنتے تو آپ کا یہ ایریا تو کور نہیں رہے گا سیری سی بات ہے لوجک ہے تو آپ کو گیا کرنا آپ کو پورا ایریا ڈکنا ہے تو پورا ایریا ڈکنے کے لیے آپ کیا چاہیے آپ فل سلیف کا ایک ٹی شرٹ اور چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے بتاتے سے چلیں میرا کو دیکھاتا ہوں دیکھئے غیرس یہ میرا جو ہینڈ ہے پوری طرح سے کور ہے ٹھیک ہے یہ میرا پوری طرح سے کور ہے تو میراے دونوں ہاتھ کور ہوگئے میرا فیس جانتے ہو جائے گا اس مDING قبر ہے میرا پورا ہاتھ کور ہے چلیں میں آپ کو کر دیکھاتا ہوں دیکھیں گائز یہ پوری طرح سے تکو ہے میرے ہیر بھی کور ہے میرا موبل کو بھی کور ہے میرا گلا بھی کور ہے میری پوری باڑی بھی کور ہے اور یہ دیکھیں میرے پورے ہاتھ بھی کور ہے تو سری کے ساتھ یہاں تھے تو پوری طرح سے کورونا وائرس ہا بچے ہوئے ہیں اب سے درستگ کیا ہے گئیس کی آپ کو جو ہے اپنے ساتھ میں کوئی ہینڈ سانٹائزر یا پھر آپ کو کوئی اگر آپ ہینڈ سانٹائزر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ باہر سے اندر آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اندر آئیے گئے تو آپ کو گوچھ نہیں کرنا سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو آپ نے ماسک بنایا ہوا ہے تی شرٹ کا آپ کو سب سے پہلے یہ اتار دینا ہے اتار کے دونگ لئے ڈال دینا ہے آپ نے جو یہ پہنا ہوا ہے فل سیک کی ٹی شرٹ یا شرٹ کوئی بھی آپ کو وہ اتار کے دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیدھا جانا ہے اپنی جو ہاتھیں اس کو ڈیٹال سے یا سابن سے کسی سے بھی آپ دویں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کہیں ہوتی کچھ بھی تیچ کیا ہوگا یا کسی بھی تیچ کیا ہوگا تو اگر کورونا وائس اگر آپ کے میں ہوگا بھی تو پھر کیا ہے آپ اس کو جو اسی ٹائم دل دیں گے اور آپ کے شرٹ وغیرہ میں ک Site وغیرہ میں کہیں ہوگا تو آپ اس کو دونے کے لئے ڈال دیجئے وہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو وہاں سے کوئی پرولم نہیں ہوگی آپ کو تی شرٹ آپ کے فل سریف تی شرٹ ہوگا اس کو آپ اتر کے ڈال دیجئے گا دونے کے لئے ڈال دیجئے گا تو وہاں سے آپ کو کوئی پرولم ہوگی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فل بوڈی جو ہے آپ کو کور کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم صرف ماس لگاتے ہیں تو ہماری پوری بوڈی کور نہیں ہوتی ہے ہماری جو ہے ہیئرز پچ جاتے ہیں ہماری کیا کرنا اپنے ہیئرز کو بھی ڈکنا ہے تو اس کو ڈکنے کے لئے میں کچھ سیمپل طریقہ تھا وہ میں نے بتا دیا آپ سے سیمپل ٹی شٹ ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ٹھی ہے اس کے بعد آپ اس کو پوری طرح سے پورے پیس کو کور کر لینا ہے آپ کو فل سیپ پہن نی ہے اس کو پوری طرح سے کور کر لینا ہے آپ کا پورا ہینڈ کور ہو جائے گا آپ کو نیچے کوئی بھی لوگر بگرے ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو ہاتھ نہیں کور ہوتا آپ کا نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا آپ کو سے پورا اپنے ہاتھ سے کوری بھی کرتی ہیں تو آپ کو کوئی دکیت نہیں آیا ہونی ہے اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو کمنٹ کیجئے گا لائک کی جائے گا سبسائل کیجئے گا اور میں اچھے چینل ڈالتا رہوں گا اور سیف رہیے گا اپنے گھر پہ رہیے گا سٹے سیف، سٹے ہوم اور فائٹ وید کورونا وارس تو جائے ہند بندے مادرہ ہوگا